کافر کی خوشی کس بات پہ ہے؟ کافر کی دو خوشیاں دنیا میں رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے جس کو چاہے دے کی آزمائے جس کو چاہے تنگی دے کی آزمائے آزمائے شریع دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا پیسہ کیسے مل سکتا ہے؟ مال کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر کی وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا اللہ نے ساتھی فیصلہ سنا دی وَمَلْحَيَاةُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعَ وَآخِرَتْ کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متع ہوتا ہے متع کیا ہے؟ امامِ اسمعی رحمہ اللہ جب اس آیت میں پہنچے تو سوچتے ہیں متع کس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا کو متع کہہ دیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی متع عربی کا امام ہے دی ہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے کیا ہیں جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی ہے یا بنتیہات المتع ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کیا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اللہ حضور جلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا اس تھی کافر کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کو بھی دے رہا ہے بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں وقتی انجوائے کرتے ہیں مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے مومن کے لئے چونکہ آخرت میں ہے اس لئے اسے دنیا میں کچھ سبر کرنا پڑتا ہے تو کافر کی خوشی مال و مطا کو جمع کرنے میں ہوتی ہے ہدایت شریعت اللہ کی کتاب اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیبی ہوں کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وَحَاقُ بِهِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے انہوں نے اس شریعت کو اس وحی کو ٹکرا دیا کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا ہم تو اس پہ راضی ہیں ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں فرحوا بما عندهم من العلم اور اس لئے اللہ حضرت جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا ان قارون كان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ قارون کے بہت بڑے خزانے تھے نو لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابییں ہی اٹھاتے تھے قوم نے کہا اتنا آکڑنے اور اچھلنے کی بات نہیں ہے اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کوئی کٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے نشوے میں شلا جائے اور اندہ ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے اسے اللہ یاد ہی نہ رہے اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا حتى اذا فرحوا جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی دروازے کھول دیئے ان کے اوپر جب انہیں نیمتیں مری نیمتوں پہ اچھلنے لگے کہ لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نیمتیں مری ہیں حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بوتا فاذا هم مبنسون فقطع دابر القوم اللذین ظلموا والحمد للہ رب العالمين جب وہ خوش ہونے لگے کہ یہ مالک اٹھا ہو گیا ہے اللہ نے پھر ایسی ان کی پکڑ کی کہ دنیا کے لئے عبرت بنا کر رکھا قطع دابر القوم اللذین ظلموا ایسے ظلموں کو اللہ فرحی ایسی عبرت سزا دیتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک قصہ پارینہ بن جاتی لوگ ان کی یاد کر کے عبرت لیتے ہیں کہ یہ تھا جو یہ کہتا تھا جس طرح فرعون نے کہا انا ربکم الاعلا جس طرح قارون نے کہا اللہ اس طرح کی خوشی کو پسند نہیں کرتی اور یہ کافر کی خوشی ہوتی ہے مومن کی خوشی اس لئے ابو الدردہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں جس کو اللہ نے وسیق کھانا پینا دے دیا ہو اچھا لباس دے دیا ہو وہ سمجھے کہ میں اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہوں اس کی سمجھ حقیقت میں اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہی ہوتی ہے یہ میعار نہیں ہے میعار یہ ہے کہ ایمان کس کے پاس ہے ہدایت کس کے پاس ہے شریعت سے تعلق کس کا مضبوط ہے یہ اللہ کی خوشی ہے اور یہ اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کو بیجا ہے اور یہ خوشی کا طریقہ سکھا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے یہ اللہ تعالی سکھا ہے